ہلیلویا پریز اللہ جہاں مسیح کی عزیزو آپ دیکھ رہے ہیں گلوری ٹی وی ویلکم کرتی ہوں آپ کو اس لائیو پروگرم میں اور بشک اگر آپ ریپیٹ میں بھی دیکھیں تو آپ کو اتنی برکت ملے گی جتنی لائیو پروگرم میں ہوتی ہے ایک بار پھر آپ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ گلوری ٹی وی سے پیار کرتے ہیں گلوری ٹی وی کے لیے دعا کو ہوتے ہیں اس لئے خدا کے خادم خدا کی خادمائیں آگے آپ کی بلیسنگ سے بڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ اچھے چی دعائیں دیتے ہیں ہمارا فکر کرتے ہیں اس لئے ہم ہر ہفتے آپ کے پاس آب پہنچ دیں اس سے بہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آج ہم ذکر کریں خدا سے جو ہم نے برکت لینی ہے خدا کی مقدس کلام کے حوالے سے جیسے ہم ہمیشہ دعا میں جھکتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی دعا میں جھکے گا اور سچے دل سے جو مانگتا ہے خدا اس کی دعا کو سنتا ہے یہ ہمارا اور آپ کا پورا ایمان ہے پیارے اسمانی باپ تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاس آتے ہیں تیرے پیاری بیٹی یسو کے نام میں جو نام سب ناموں سے پیارا اونچا اور پاکیزہ ہے خدا ان تیرے شکر کرتے ہیں ہولی جیس اس وقت تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں تجھ سے ہی منت کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر جب خدا ان کلام کے اس خوبصورت حصے پر آج گوھر کریں تو اس میں خدا ان ساری برکت ہمیں ملے اور خدا ان تیرا چہرہ ہم سب پہ چمکے اور خدا ان ایک ایک الفاظ خدا ان ایک ایک شبد ایک اکھر خدا ان ساڑے ایک کندہ دے بیچ جاوے اور ساڑے دل بیچ اتر آوے خدا ان تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مقدس کلام دیا ہے جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں جسے پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو سمار سکتے ہیں خدا ان یہ جو انمول خزانہ ہے اسے ہمیں اور تراشنے کی اور اسے لینے کی جو ہے قوت اور طاقت بکش لار جیز اس وقت تیرے پاک لہو کو لیتی ہوں خدا ان تمام گلوری ٹی وی کی ٹرینسومیشن پہ اور سارے ہفتے کے پروگرمز پہ لگا دیتے ہیں اور جتنے عزیز اس پلیکٹ فارم سے تیرے نام کے لیے خدا ان کھڑے ہوتے ہیں اور روح سچائے سے خدا ان تجھے بلیس کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو تیرے پاس لانا چاہتے ہیں ہم سب کے ساتھ ہونا پورے ہفتے کی تمام پروگرمز کو بھی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور خدا ان گزرے ہوئے ہفتے کے لیے بھی ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا ان تو ہی راجہوں کا راجہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے فویت راتم تجھے دعوت دیتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہم گھٹے اور یسو ہماری زندگی میں سے بڑے خدا اند آج کی شام جب ہم بادشیت کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تو آسمان کے دریچے کھول کر ہمیں برکت دے خدا اند آسمان کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھول دے تاکہ خدا اند ہماری آواز جب خدا اند تخت کے پاس پہنچے وہاں سے خدا اند تیری مسکراہت خدا اند اس دنیا پہ آ جائے تیری رونک تیری خوشی جوئے انسپیکبل خدا اند جو تو کہتا ہے کہ ایسی خوشی جو آسمان سے ہمیں باپ کے تخت سے ملتی ہے یسو آج تیری محبت کو جنہوں نے آج تک نہیں پایا وہ بھی پا لیں خدا اند اپنی باہوں میں ہم سب کو لے اور ہم آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو جہاں رہتا ہے وہاں پاک فرشتے تری تری پرستش کرتے ہیں تجھے دیکھتے ہیں دن رات خدا اند جب ہم تیرا ذکر کریں تو آنا خدا اند ہمارے درمیان انسین گیسٹ خدا اند تو ہمارے ساتھ ہو خدا اند ہلیلویہ ہلیلویہ تیرا شکر تری تعریف کرتے ہیں خدا اند اس مقدس کلام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور جب تو چاہے خدا اند اور جیسے چاہے خدا اند اسے ہم خدا اند پیارے پاک رو کی مدد سے اسے پیش کر سکے تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے پیارے پاک رو تیری ضرورت ہے تو آ اور قصص یا ہم سب کو چھو خدا اند نہ کہ صرف مجھے یہاں اور بلکہ جتنی عزیز اس وقت خدا اند اس چینل کو دیکھ رہے ہیں سچ مچ زندہ خدا ان کی زندگی میں آ جائے اور ان کی زندگی بحال ہو جائیں خدا اند تیرے شکر کرتے ہیں کہ تیرے پاک دوتوں کا پہرہ لگ چکا ہے اور تیرے پیارے پاک رو چھا گیا ہے اور خدا اند تو ہر ایک دل پہ خدا اند تو قبضہ کر خدا اند تو اس خدا اند سٹوڈیو کو سیل کر دے اپنے لہو سے خدا اند چاروں طرف تری آگ لے پڑ جائے خدا اند حلیلویہ اور اسی طرح ہے کہ گھر کا ٹیلی ویژن جو ہے خدا اند تری آگ کی لپیٹ میں آ جائے خدا اند وہ جو اوزنگ لاب وہ جو محبت خدا اند تسے نکلتی ہے خدا اند ترے قلام سے نکلے اور بہت ساری زندگی آج بحال ہوں اور تبدیل ہوں تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں حلیلویہ خدا اند آج تو ہماری مدد کر اور اس پاک بارش کو ہمارے اوپر ڈال خدا اند اس پاک تیل کو انڈھیل خدا اند تاکہ ہم جڑ جائیں اور تیرے ساتھ ہم تیرے ساتھ اور اکٹھے ہو جائیں خدا اند اور اس روح کی مستی میں خدا اند ہم گائیں اور بجائیں اور خدا اند تسے سیکھیں تیرا شکر بجالاتی ہے حلیلویہ خدا اند تو کل کائنات کا خدا ہے تیرا شکر کرتے ہیں ہم گھٹے اور تو بڑے یسیو کے نام میں آمین آمین prayer is always a good point a good place to start any sermon یا کچھ بھی آپ نے خدا کے لئے کرنا ہے کہنا ہے دعا سے ہمیشہ جو ہے برکت ملتی ہے ازیزو ایک بار پھر آپ کو welcome کرنا چاہتی ہوں منڈی سے لے کے فرائیڈے تک 8 to 10 جو ہوتے ہیں شام کو ہمارے live programs ہوتے ہیں and they're very popular I must say کیونکہ ان programs کے لئے ہمارے عزیزے انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہ برکت لینا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ جو عزیزوں نے سنڈے والے دن خدا کی گھر جا کر برکت لی ہوتی ہے اس سے پھر اور جو ہے ان کے دل میں گرمائش ہوتی ہے اور خدا کی مقدس کلام کو glory TV سے سن کر سمجھ کر جو ہے اوروں کے ساتھ بانتے ہیں میں شکر ادا کرتی ہوں ان سب عزیزوں کا جو ہماری encouragement کرتے ہیں کہ واقعہ ہی کلام کے وسیلہ سے جو ہم بہت برکت پا رہے ہیں عزیزوں یہی وہ جیون جل ہے اور یہی جیون کی روٹی ہے جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندہ رکھے گی اور جب خدا کے سامنے بھی جائیں گے تو بہت ساری باتیں خدا انہوں ہمیں کلام میں سے ہم سے جو ہے سوال کریں گے اور کلام سے ہی ہمیں جواب دینا ہوگا آمین آمین آج ہم جس محول میں جانا چاہتے ہیں اور میں چاہتے ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ بنے رہے ہیں جس محول میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں وہ ایسا ایک واقعہ ہوا کہ جو موسیٰ کی زندگی کو بدل دینے والا تھا یعنی کہ موسیٰ کی منسٹری کی جو تھی خدمت کا جو آغاز ہونے والا تھا اور آپ سب جانتے ہیں جو بائبل سے واقف ہے کہ ماؤنٹ سائنائے پہ جہاں خداون کے خادم کو بلایا گیا آپ جانتے ہیں اگر نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس واقعہ کو ہم خروج کی کتاب چیپٹر تری ون ٹو فائف جب پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ اس سے پہلے میں چاہوں گے کہ اس پہاڑ پر تھوڑی سی کوشش کر کے ہم وہاں جائیں ملے اس میں بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے لیکن انسان جو کرنا چاہے اگر اپنا ارادہ پورا کر لے تو اس منزل پہ پہنچی جاتا ہے آہوزیزوں میں لیے چلتی ہوں آپ کو اس ماؤنٹ سائنائے پہ اس پہاڑ پہ تھوڑی دیر کے بعد ہا 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 we're all so eager and excited to get to that mountain لیکن آپ نے 10 commandments یا فلم دیکھی ہوگی تو اس میں دیکھا کہ موسا نے ایک کا جو رول مطلع ادا کیا گیا جس سیکٹر نے جان ڈال دی اس میں اور آج بھی اب جب مسیح فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم relate کر سکتے ہیں وہ اتنی ملک کیا کہتے ہیں سچائی کو بیان کرتی کہ خدا کا کلام سچا ہے اس لیے وہ اتنا ہمیں اس قریب لے جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم biblical times میں پہنچ گئے اور میں بھی جب خدا کا کلام شیئر کرتی ہوں مجھے میں ہمیشہ چرچ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ جس طریقے سے آئے تھے اس طریقے سے آپ نے واپس لوٹ کے نہیں جانا یعنی کہ جس موڈ میں آپ آئے تھے ویسے واپس نہیں جانا بلکہ خدا کے روز سے معمور ہو کے changes لے کے اور اچھی تبدیلیاں لے کے جو ہے آپ نے واپس دنیا میں جانا ہے جب آپ خدا کے گھر میں قدم رکھ دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پیچھے سے سارے دروازے سیل ہو جاتے ہیں اور آپ کی سے آپ آئے ہوتے ہیں خدا چاہتا ہے کہ اسے بدل دے اسے اگلے لیول پہ لے جائے آگے آپ کو لے جائے تو میرا کیا لکھے آج ضرور خدا کے مقدس کلام کو جب ہم پڑھیں گے سیکھیں گے تو آپ ضرور جو ہے نیکس لیول پہ جائیں گے اور واقعہ ہی وہ چمک جو ہے خدا میں جو خوبیاں ہے خدا میں جو پیار ہے جو نرشہ ہے جو پاکیز کی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پرسنلی اپنی زندگیوں پہ غور کریں اور گھر جب ہوتے ہیں آفس میں ہوتے ہیں پبلک میں ہوتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی پہ خدا کو قصص سے کام کرنے دیں تو ہمارا یہ سب سے بڑا وٹنس ہوگا جب ہم ان دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان میں وہ جو ہمارے اندر کشش ہوگی جو خدا کی حضوری ہمارے اندر ہوگی وہ خود بخود اس کشش کو اس کھینچ کو کہ کیا کشش ہے یہ کیسی کھینچ ہے کیا ہے ان لوگوں میں تو حضور میں سمجھتی ہوں وقت بہت کم رہ گیا ہے کہ ہمیں ایسی ہی کشش ہمارے اندر ہونی چاہیے خدا کے روح کی سچائی اور پویترتہ اتنی ہونی چاہیے کہ ہم سے لوگ پوچھیں نا کہ آپ کرسچن ہیں بلکہ یہ کہیں کیا آپ زندہ خدا کے سے واقف ہیں کیا آپ کو زندہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں میں تو اس سال جو جترے رہے گا ہے میں کہتے ہوں کہ بہت جلدی ہم نے جو ہے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور خدا کے حضوری میں ٹھہرنا ہے موسیٰ اس بات کے لئے تیار نہیں تھا لیکن جب ہم دیکھیں گے کیسے خدا نے اسے تیار کیا جب تک ہم ری ارینج کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم اس طرف جائیں گے اس نظارے کو دیکھیں گے جسے آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا میں چاہتی ہوں کہ میں اس واقعہ سے ہم شروع کر لیتے ہیں چپٹر تری اور ایک سے لے کے پانچ تک ہم اسے پڑھیں گے خروج کی کتاب اس کا تین باب پہلی آیت سے پانچ آیت تک ہم پڑھتے ہیں اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور وہ بھیڑ بکریاں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورب کے نزدیک لے آیا اور خدا ان کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شولہ میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی جب خدا وہ نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے آمین آمین حضر بات یہ ہے کہ آج ہمیں خداوند بلا رہا ہے اور اس پاک زمین پہ ہم کھڑے ہیں جب سے ہم نے دعا کی اور آسمان کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھولنے کے لیے جو آثورٹی ہم نے استعمال کیا آمین ہم نے اس آثورٹی کو یوز کیا اور ہم نے کیا کیا باپ آسمان کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں اور باپ نے ایسا ہی کیا آمین اور فوراں جیسے پڑا گیا کہ جب موسیٰ کا انکاؤنٹر ہوا خدا کے حضوری آگئی اور خدا نے کیا کہا جس جگہ پہ تو کھڑا ہے یعنی کہ خدا کے فرشتے نے کہا جس جگہ پہ تو کھڑا ہے آپ نے جوتے اتار دے عزیزو آپ جہاں کہیں بھی ہیں جہاں کہیں بھی اس کلام کو سن رہے ہیں جیسے فوراں میں پھر سے گزارش کروں گی اس لائن کو پڑا جائے کہ جس زمین پہ تو کھڑا ہے یا کھڑی ہے یا بیٹھا ہے اگر تو جوتے پہنے ہیں پلیز انہیں اتار دیں جیسے میں نے اتار دیا ہے جب خدا انہیں دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسی اے موسی اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین آمین لے چلتی ہوں اب اس محول میں جہاں خدا کا خادم خدا سے ملاقات کر رہا ہے آمین شکر یہو وعدہ ہی کرو کرو شکر یہو وعدہ شکر یہو وعدہ ہی کرو کرو شکر یہو وعدہ شکر یہو وعدہ ہی کرو کرو شکر یہو وعدہ شکر یہو وعدہ بھائیہاں اپنے پیروں سے وہ چپلیں اتار دو کیونکہ اس وقت تم ایک پاک زمین پر کھڑے ہو میں تمہاری سندان کا عیشور ہوں میں ایبراہیم کا عیشور ہوں میں آئیزب کا عیشور ہوں اور میں جیکب کا عیشور ہوں پرمیشور آپ مصر میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے بچوں کی بکار کیوں نہیں سنتے میں نے مصر میں اپنے لوگوں پر ہو رہے اتیاجانوں کو دیکھا ہے اور ان کی پیٹ پر پرسنے والے ہر کوڑے کے ساتھ ان کی نکلی ہوئی چیخ کو سنا ہے میں ان کا درد جانتا ہوں اس لیے میں تمہیں بھیجنے بانا ہوں موزس اس فیروں کے پاس کیونکہ صرف تم ہی میرے لوگوں کو مصر سے نکال سکتے ہو میں کون ہوں عیشور جو آپ مجھے بھیج رہے ہیں میں ان لوگوں کو غلامی سے کیسے آزاد کروا ہوں میں انہیں ایسا کیا بتا سکتا ہوں جو وہ میری بات سنیں گے تمہیں جو بولنا ہے وہ میں تمہیں سکھاؤں گا جب تم لوگوں نہیں آگے تو وہ یہاں کھاؤں گا ہزتھی دیکھا لے شکر یہ ہو وعدہ ہی کرو شکر یہ ہو وعدہ ہی کرو شکر یہ ہو وعدہ شکر یہ ہو وعدہ شکر یہ ہو وعدہ ہی کرو مسا کی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ جب خدا نیسے پہلے فرشتہ جو تھا آیا اور آیت میں جیسے آپ ہم نے دیکھا ہے تو اس کے بعد خدا جی وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں نظر آئے دوسری آیت میں اور وہاں سے خدا منجی نے کیا کہا جو جو جوتے تو نے پہنے ہوئے کیونکہ یہ باق زمین ہیں اپنے جوتوں کو اتار دیں عزیزوں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے نا جیسے موسیٰ نے اتارے ہیں آج آپ اتار دیں اور پھر دیکھیں خدا جو ہے آپ کو کتی برکت دے گا اور آپ کی زندگی بدلنے والی ہے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے خدا آج اس کی زندگی کو سچ مچ جیسے موسیٰ کی منسٹری اسٹیبلیش ہوئی موسیٰ کی خدمت اسٹیبلیش ہوئی جیسے اس کی زندگی بدل گئی جو آج خدا آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ اور یہ میری one of the favorite story ہے جسے آپ خروج کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں چپٹر 3 میں ہم نے جیسے دیکھا اور میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی خوبصورہ 10 commandments جو فلم بنی تھی اس سے ہمیں دیکھ سکتے ہیں کیسے خدا کے خادم کو جب پیش کیا گی even though he is an actor بٹ لیکن ان کی جو feelings ان کے حساس جو خدا کو دیکھنا ہے جلتی جھاڑی میں خدا کی آواز کو سننا دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خدا نے اس شخص کی زندگی کو بدل دیا موسیٰ جب اپنی بھیڑ بکریوں کو مطلب رکھوالی کر رہا تھا ان کو مطلب اپنی پیسٹرنگ کر رہا تھا فلاک کو اور جیترو جو اس کے سسر کا نام تھا جیسے ہم نے پڑھا اور اسی جگہ پہ جب وہ کام کر رہا تھا تو ایک دن جو تھا اس نے جلتی ہوئی جھاڑی کو جو تھا اوپر پہاڑ پہ دیکھا the mountain of god جیسے کہتا تھا خدا کا پہاڑ تو اس پہ اکثر یہ burning گرشیانی کے جھاڑی جلتی تھی لیکن نظر تو آتی تھی آگ لیکن یہ جلتی نہیں تھے بھسم نہیں کرتی تھی تو آگے دیکھتے ہیں کہ خدا میں نے جب موسیٰ کو بلایا جیسے اب بھی پڑھا گیا خدا کے کلام میں اور خدا نے کہا آج میں تیری زندگی کو بدلنے والا ہوں آج میں ایک خاص کام تیری زندگی میں کرنے والا ہوں حضر اس وقت خدا کا روح کیونکہ ہم نے آسمان کے دریچے خدا سے کہا کھول دے اپنے دروازے کھول دے کھڑکیوں کو کھول کے اپنی برکت دے عزیزو آج ہمیں اپنی کانوں کی کھڑکیوں کو کھولنا ہوگا سننا ہوگا اور رسیب کرنا ہوگا خدا سے جیسے خدا کے خادم موسیٰ نے اس بات پہ غور کیا عزیزو اگر آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ آسمان پر سونا ہے سونے کی سڑکیں ہیں ہیرے ہیں پرلی گیٹس ہیں جن میں ہم داخل ہوں گے اتنے بڑے بڑے گیٹس ہیں بہران دروازے ہیں رسول ہوں گے خداون خود وہاں ہوں گے ہم ان باتوں پہ یقین کرتے ہیں لیکن یہ سب سے پیارا مقدس کلام جو ہمارے سامنے ہیں کیا اس پہ یقین کرتے ہیں کوئی نیگٹیو ریپورٹ آ جائے ٹی وی پہ کوئی نیگٹیو بات کسی خدا کے خادم کے لیے ہو جائے آگ بن کے وہ جنگل میں آگ لگا جیسے لگ جاتی ہے اسی طرح اس بات سے پوری کمیونٹی میں پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے لیکن وہ جو خداون خدا اتنا بڑا جو پیغام دیتا ہے اپنے نبی کے ذریعے کیا اس پہ ہم اسی طرح سے غور کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی بدلنے والی باتیں ہیں یہ پوزیٹیو باتیں ہیں ہمارے لیے اس لیے ہم اس پہ بہت کم غور کرتے ہیں لیکن آپ کا توجہ میں آج موسیٰ کی زندگی پہ تھوڑا سا لے کے جانا چاہتی ہوں اور خاص طور پر میں چاہتی ہوں اس وقت جیسے میں نے پاؤں سے جوتے اتارے ہیں جیسے خدا نے موسیٰ سے حکم دیا کیونکہ ہمارا خداون خدا کل آج اور ابتک یقصہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے اگر آج وہ کہتا ہے اپنے جوتے اتار تو ہمیں اپنے جوتے اتارنے چاہیے کس لیے جب موسیٰ نے اپنے جوتوں کو اتارا تو اس کی زندگی بدل گئی یہ اس کا سب سے پہلا منسٹری میں سبق تھا لیسن تھا جب خدا نے اسے کہا اپنے جوتوں کو اتار کیونکہ خدا اسے ٹرین کرنا چاہتا تھا اسے اس کی آتوں کو بدلنا چاہتا تھا اسے ایک ایسا لیڈر اپوائنٹ کرنا چاہتا تھا جو بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے نکال لانے والا تھا حالیلویہ وہ اس کے پاؤں میں جو جوتے جو انسان کے بنے ہوئے جس زمین پہ وہ کھڑا تھا اس کے پاؤں میں انسان کے بنے ہوئے جوتے تھے جب خدا نے کہا اپنے جوتوں کو اتار تو خدا نے اس کو اس زمین پہ کھڑا کیا جو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے جسے رچا تھا جسے بنایا تھا آمین خدا نے کیا کیا ان دی بک اف جینیسیز ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا نے خود اس دنیا کو بنایا ہے یعنی کہ اس زمین سے پانیوں کو الگ کیا ہے اور سوکھی زمین ابھار کر خدا اپنے الفاظ سے اپنے شب سے اپنے ورڈ سے اپنے موں کے کلام سے لے کیا ہے تو آج خدا بہت سارے لوگوں کو اپنی دنیاوی بنائی ہوئی چیزوں پہ کھڑے ہیں ان کو آج وہ اپنی بلیس کی ہوئی جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے تو عزیزو اگر آپ نے اپنے جوتوں کو اتارا ہے بلیو بھی کہ خدا آپ کو موسیٰ جیسی برکت دینے والا ہے اس لئے جب خدا نے اسے کہا کہ جس زمین پہ تو کھڑا ہے یہ زمین پاک ہے اگر تو میرا کہنا مانے اگر تو میں تجھے جیسے کہتا ہوں کرے تو تجھے بہت برکت ملنے والی ہے کیونکہ جس جگہ پہ میں تجھے لے کے جاؤں گا وہ جگہ پاک ہے اس لئے جب موزز نے خدا کا کہنا مانا اپنے جوتوں کو اتارا تو اس کی زندگی کبھی پھر ویسی نہ ہوئی you know this gives you the opportunity to look back کہ آپ کہاں سے آئے آپ کی گواہی کیا ہے what is your testimony جب خدا نے آپ کو آواز دی کیا اس نے کچھ کہا تھا آپ سے کیا آپ کو یاد ہے میں سمجھتی ہوں کہ موسیٰ نے کبھی بھی اس بات کو مرتے دم تک جب وہ اکیلا رہ گیا اور وعدے کی زمین کو دور سے دیکھا اور جب وہ اکیلا رہ گیا اس نے کبھی بھی اس واقعہ کو اسے بھولا نہیں ہوگا اسے کبھی جدا نہ ہوا ہوگا عزیزوں یہ موسیس کی گواہی ہے یہ موسیس کی شروعات تھی زندگی کی کیونکہ اس کے بعد اس کی زندگی کبھی پھر ویسی زندگی نہ رہی کیا آج جب آپ نے جوتے اتارے ہیں اور آپ اس زمین پہ کھڑے ہیں جسے خدا نے بنایا ہے زمین کو کیا آپ چاہتے ہیں جیسی گواہی موسیس کی تھی جیسے خدا نے آپ کو نام لے کے بلایا تھا اور کچھ انسٹرکشنز دی تھی کیا آپ اس پہ چل رہے ہیں میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ انیس سال کے بعد جو مجھے خدا نے کہا تھا اس سے کہیں بڑھ کر وہ مجھ سے کام لے رہا ہے اور یہ نہیں ہے میں پھر بھی کنسیڈر کرتی ہوں ہم نل خدا کے لیے کر رہے ہیں ہم کچھ بھی خدا کے لیے نہیں کر رہے ہیں اس لیے موسیس نے جب کہنا مانا تو اس کی زندگی بدل گئی عزیزوں زندگیاں تب بدلتی ہیں جب ہم خدا کے کلام پہ یقین لاتے ہیں اسے سچ مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں اس لیے جب خدا نے کہا میرے پاس مت آؤ کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں پاکیزگی ہے وہاں پویترتہ ہے اس لیے جب موسیٰ ننگے پاؤں خدا کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا ہوا جب اس نے خدا کا کہنا مان لیا تو وہ سب سے بڑا استاد سب سے بڑا ٹیچر سب سے بڑا ہونہار بندہ بن گیا یہ اس کی منسٹری کا آغاز تھا یہ اس کی منسٹری کی خدمت کی شروعات تھی اتنا ہی تو خداون کہتا ہے تھوڑا جائی تکندہ کہنا میرا من لو لیکن کتنے ہیں اس کے کہنے کو مانتے ہیں میں کبھی نہیں بھول سکتی in 1995 جب میں نے یسو کو یہ میرے پیچھے کتنی بیوٹیفل سلیب بنی ہویا ہے میں نے اس پہ یسو کو اپنی آنکھوں سے خود اس پہ ٹنگے ہوئے دیکھا اور جو خون بہراتنوں سے آج تک بھول نہیں پائی ہو اس کو یاد کر کے ابھی بھی مجھے سسکیاں میرے اندر سے سانس ختم ہو جاتی ہے کہ یسو نے میری خاطر دو ہزار سال پہلے یہ دکھ سے ہے خداون آج ہم سے کیا چاہتا ہے تھوڑی سی وہ بات کرتا ہے کیا ہم اس پہ غور کرتے ہیں کیا ہم اس کی بات کو مانتے ہیں اس و اسی کے ساتھ جو ہے سپورٹ کی نمبر آپ کے سامنے آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آج آپ تھوڑا سا کہنا مانے خدا کا کیونکہ آپ نے جوتے اتارے ہیں خدا کا کہنا مانا ہے اور آپ یقین لائے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کر دینے والا ہے کچھ اچھی آتیں آپ کو ڈالنے والا ہے اور بری آتوں سے آپ کو اللہ کرنے والا ہے آپ کے آنسو سوکنے والے ہیں خوشکونے والے ہیں آپ کی اداسی جانے والی ہے آپ کے گھر میں بحالی آنے والی ہے ذرا اس کا کہنا مان کر تو دیکھو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نبی نہ تھا جب تک خدا ونیسو مسیس دنیا میں ظاہر نہ ہوئے آمین موسیٰ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں تھا بے شک موسیٰ بے شک موسیٰ بے شک موسیٰ خدا نے موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کو غلامی سے نکالنے کے لئے استعمال کیا پھر بھی وہ ان کے گناہوں کا کفارہ نہ دے سکا پھر بھی وہ ایسی سلیب پہ وہ چڑھ نہ سکا خدا کے مقدس کلام کے مطابق وہ سب سے خلیم تھا اس کے قدم مبارک تھے کیونکہ خدا نے اسے کہا تھا کہ اپنے جوتے اتار جو تُو نے خود یا انسان کے بنے ہوئے جس پہ کھڑا ہو کہ تُو فقر کرتا ہے آہ ذرا ان جوتوں سے نکل کر میری زمین پاک زمین پہ کھڑا ہو کر دیکھ میں تجھے بھرکت دینا چاہتا ہوں میں تجھے کامل بنانا چاہتا ہوں میں تیرے لئے ناممکن باتوں کو ممکن کر دینا چاہتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنا جلال تیرے ذریعے دکھانا چاہتا ہوں عزیزوں خدا انسانوں کے ذریعے اپنا جلال کرواتا ہے اپنی مہمہ کرواتا ہے اپنے لوگوں کے ذریعے وہ اپنے کلام کو پھیلاتا ہے آمین خدا کام کرنا چاہتا ہے ان عزیزوں کے ذریعے جو آج سیریسلی اپنے جوتے اتار کر خدا کا کہنا مان رہے ہیں کہتے ہیں خدا یہ تو میں نے جوتے خریدے تھے اور پہنے تھے لیکن آج میں تیرے پوتر جگہ پہ ان چرنوں کے پاس آنا چاہتا ہوں جیسے ہی خدا نے اسے کہا موزی سے اپنے جوتے اتار کیونکہ یہ زمین پاک ہے تو نیکس ٹیپ کیا ہوا پہلے تو اس نے کہنا مانا فوراں جوتے اتار دئیے اور پھر گٹنوں کے بل ہو کر سجدہ کرنے لگا بات سننے لگا اور سوال کرنے لگا خدا سے سوال کرنے لگا میں کون ہوں میری حیثیت کیا ہے اس سے پہلے بلکل بڑی حرامگی کے ساتھ اس پہاڑ تک آیا تھا دیکھنے کے یہاں کیا ہوتا ہے حالکہ اس کی بیوی نے اس کو تھوڑا سا بتا بھی دیا تھا لیکن آج خدا اس کو پاک زمین پہ کھڑا کر کے فتح مندی کا تاج پہنانے والا تھا ایک اس میں نئی جو اس کے اندر کا جو آدمی تھا اسے جگانے والا تھا ہو سکتا ہے آپ پچھلے تیس چالی سال سے کرسچن ہو لیکن وہ کرسچن کرسچن کرتے 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 بس آئی ایم ناثنگ ہو گئے کچھ بھی نہیں رہ گئے ان لوگوں سے مخاطب ہے ہمارا خدا کا کلام خدا ان سے بات کر رہا ہے میں تمہیں پاک زمین پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہنا ماننے سے بہت بڑی برکت ملے گی آپ کہتے ہیں کہ جب تک لورڈ جیزس اس دنیا میں نے آئے تو موسیٰ جب آئے یعنی کہ ییسو سے پہلے ییسو سے بڑھ کر تو کوئی نہیں تھا لیکن موسیٰ کی ریفرنس فقی فریسی بھی دیتے تھے ٹیمپل میں کیا تو موسیٰ سے بڑا نبی ہے کیا تو اس سے بھی عمر میں بڑا ہے ابھی تو تیس سال کا تو ہے کیا تو موسیٰ سے بڑا ہے جب موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا چالیس سال تک وہ بیعبان میں بھٹکتے رہے عزیزوں آج کلیسیاؤں کا آج چرچس کا آج ہماری قوم کا یہی حال ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے خدا کی باشرائی کو اسٹیبلش کرنے کے لئے لیکن ہم بنی اسرائیل قوم کی طرح چک 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 کرتے آ رہے ہیں تھوڑا سا کہنا نہیں مان رہے خدا نے کیا کہا تھا موسیٰ جان میرے لوگوں کو لیا موسیٰ نے تو وہ کام کیا جو اسے کہا گیا لیکن جس جس قوم سے اس کا واسطہ پڑھا وہ اسے چالیس دن کا سفر چالیس سال میں تبدیل ہو گیا بیابان میں بھٹکتے رہے اس وعدے کی زمین تک خدا کا خادم بھی نہ بہن سکا کس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تمام جو برکتیں تھی جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے لوگوں کو دینی تھی لوگوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اسی لیے موسیٰ نے خدا سے التجا کی اور بہت بار جو سزا انہیں دینا چاہتا تھا جو قانون لگائے گئے تھے ان پہ ان پہ وہ پورے نہ اترتے تو خدا سے وہ التجا کرتا اے باپ انہیں پھر سے ایک بار معاف کر پھر سے ایک بار انہیں موقع دیں اسی طرح خداون ہمیں یاد کرانا چاہتے ہیں جو کام تھوڑے سے پیسے سے تھوڑے سے سالوں میں ہو جانا چاہیے تھا کیا ہم بنی اسرائیل قوم کی طرح زدی نہیں بن گئے کیا ہم نے زد نہیں پکڑ لی کیوں خدا کا کلام پہنچائیں کیوں ہم کہنا مانے خدا کا کیوں ہم کسی کی بات کو سنیں عزیزو آپ خدا کو تھٹھوں میں اڑا نہیں سکتے اگر آپ خدا کے خادموں پہ یقین نہیں کرتے تو خدا کے کلام پہ کیسے یقین کرو گے اس لیے جب وہ پہاڑ پہ گیا تو دس حکموں کو لے کر آیا موسیٰ کو خدا نے بلایا اور کہا کہ انہیں یہ قانون کی یعنی کہ لوز کی ضرورت ہے عزیزو قانون انہیں دیے جاتے ہیں جو قانون سے باہر ہو جاتے ہیں اس لیے خدا کے خادم کو خدا نے بلایا بنی اسرائیل قوم کی جب اس کو اس کا حال دیکھا تو خدا نے کہا انہیں درست کرنے کے لیے ان کو قانون دینے پڑیں گے عزیزو آج مجھے میرے خاندان کو ہم سب کو خدا بن جو ہے درست کرنا چاہتا ہے ہمیں بھی وہ قانون دینا چاہتا ہے لیکن جب تک ہم قانون لینے جاتے ہیں نیچے کیا ہوتا ہے بتپرستی شروع ہو جاتی ہے خود خدا بن بیٹھتے ہیں چرچ کے اندر چرچ خدا کے خادم کی ریسپیکٹ کہاں ہے خدا انہوں کہتا ہے کیا صرف انہیں ان کے لیے باتیں کرنا یہ نہ جاننا کہ خدا نے انہیں بلایا ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر کتنا مشکل تھا موسیٰ کے لیے چڑھ کے جانا کیا اس پہاڑ پہ پہلے کوئی گیا تھا خدا کا کلام کہتا ہے کوئی نہیں گیا تھا نوبیڈی ایور ڈیٹھ گو ٹو ماؤنٹ سائنائے اور یہ پہلی بار خدا خود اپنا جلال اپنے خادم کے ذریعے دکھانا چاہتا تھا عزیزوں ہماری کمیونٹی میں ایسے خادم ہیں جن میں اسے خدا اپنا جلال دکھا رہا ہے جن کے ذریعے شفاہ ہو رہی ہے ہیلنگز ہو رہی ہے جن کے ذریعے خدا کے جو دوسری قوم میں ہے خدا کے پاس آ رہی ہے جن کے ذریعے خدا کا کلام گھر گھر پہنچ رہا ہے ان کا سفر تو دیکھیں موسیٰ کی طرح اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جانا بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی خدا کا خادم اشواس نہیں کر پایا ان لوگوں پہ کیونکہ جب تک وہ پہاڑ پہ دس حکم لینے گیا تو پیچھے سے کچھ اور ہی نظارہ بن گیا خدا کی توہین کرنے لگے اور اس خدا جو خدا ان کو فیروں کے ہاتھ سے گلامی سے نکال کر لیا تھا اس قوم کو وہ بڑ بڑ آنے لگے وہ گناہ کرنے لگے اس لیے عزیزوں مجھ سے وعدہ کریں جیسے موسیٰ کو حکم دیا تھا جوتے اتار کیونکہ تو جس زمین پہ کھڑا ہے وہ پاک ہے اس کا مطلب ہے میری زبان بھی پاک ہونی چاہیے آج میری سوچ میری خیال میری چال چلن ہر بات میری منسٹری میں جو ہے خالص ہونی چاہیے کیونکہ موسیٰ روتا اور کہتا یہ لوگ میری نہیں سنتے میری بات کو نہیں مانتے وہ روتا خدا کے سامنے جا کر کہ یہ میری بات کو نہیں سنتے کیوں کر کے سنیں گے کیونکہ موسیٰ تو انسان ہے وہ خدا کا نبی ہے لوگوں کے لیے تو نبی نہیں ہے وہ خدا کا من پسند دیتا آدمی ہے جسے چنا ہے لوگوں نے نہیں اس کو چوس کیا بنی اسرائیل قوم نے اس کی بوٹ نہیں ڈالی بنی اسرائیل نے نہیں کہا کہ ہمیں موسیٰ جیسا لیڈر چاہیے خدا نے اسے چنا اور خدا نے اسے پوائنٹ کیا وہ چاہے جیسے مرضی اسے کام کروائے وہ چاہے اسے بھوکا رکھے وہ چاہے اسے ننگا رکھے وہ چاہے تو اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا لے جائے اور کہے یہاں سے تو وعدے کی زمین کو دیکھ لے لیکن تو وہاں قدم نہ رکھ پائے گا اتنی بڑی سزا کس کی خاطر اس کو یہ سزا ملی کیونکہ بنی اسرائیل قوم کا جو تھا دل تھا وہ سک تو چکا تھا اپنے ہاتھوں کے بنائی ہوئے چیزوں پہ وہ فخر کر رہے تھے خدا کے کلام میں لکھا ان کے جوتے نہیں ٹوٹے چالیس دن کا سفر چالیس سال میں بدل گیا اور ان کے پاؤں کے جوتے نہیں ٹوٹے کیوں جوتوں کا ذکر کرنا ضروری تھا ان کے کپڑے نہیں پھٹے آج ہمارے پاس بھی ایسے خادم ہیں جو ٹوٹلی اور ٹوٹلی موسیٰ کے خدا پہ ڈیپینڈنٹ ہے انہیں کوئی لالچ نہیں ہے انہیں کوئی غرض نہیں اپنے آپ سے صرف وہ صرف اس غیرت میں ہے کیونکہ بنی اسرائیل قوم کو جواب دینا تھا خدا کے خادم نے آج خدا کے خادم اپنی کلیسیوں کو جواب دینا چاہتے ہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ انہیں وہ خود نہیں اپنے آپ کو پوائنٹ کر کے کھڑے ہو گئے خدا نے انہیں چن لیا ہے انہیں بلا لیا ہے اس لیے جب وہ پہاڑ پہ گیا خدا کے دس دیئے ہوئے حکموں کو لے کر آیا اور خدا نے اس وعدے کو اس کووننٹ کو اپنے لوگوں کے ساتھ دس حکموں کے ذریعے کیا اور یہاں تک کہ خدا کے حضور سامنے کھڑے ہو کر موسیٰ نے ضرور ایک ایک کر کے اس حکم کو پڑا ہوگا باپ نے کہا ہوگا پڑھ میں نے ان جس تکتیوں پہ جو لکھ دیا ہے یہی ہے عزیزو اتنے سالوں ہزاروں سالوں کے بعد بھی آج ٹین کمینمنٹس جو دس حکم خدا کے دیئے ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں خداون خدا کبھی بدلتا نہیں انسان بدلتا ہے اس کے ارادے بدلتے ہیں لیکن خدا کل آج اور ابتک یقصہ ہے اس لئے جب پہاڑ سے واپس لوٹا دس حکموں کو لے کر تو عجیب نظارہ نیچے نظر آیا پھر سے خدا سے لوگ جدا ہونے لگے اور اپنے بت بنا کر بیٹھ کے حالانکہ جہاں خداون کا خادم کھڑا تھا اس پہاڑ پہ بچھوئے سامپ جنگلی جانر ہر طرح کی چیز تھی امیجن کریں کہ اگر گھاس پوس ہے پہاڑ پوس پہ کبھی کوئی گیا نہیں تو کتنا وہ ویلڈرنس ہوگا کتنا وہ بیابان کا نظارہ ہوگا اس کو بچھو کاٹ سکتا تھا وہ دو بار سوچے گا خداون یہ جگہ تو بہت زہریلی بوٹیاں ہیں یہاں جو پتے ہیں جو گرین گراس اتنا زہریلہ ہے کہ اگر میں اپنے جوتے اتاروں گا ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ لڑ جائے لیکن خدا آپ کو بچھووں اور سامپوں کے درمیان رکھے گا اور آپ کو کوئی کہتے کہ زہریلہ سامپ بھی کاٹے گا تو آپ مرو گے نہیں کہ جس جگہ کو خدا نے پاک کر دیا ہے اسے اس نے پاک کر دیا ہے تھوڑی لمحے کے لیے سوچیں موسیٰ جب ننگے پاؤں کھڑا ہے چل پھل رہا ہے جیسے میں چل پھل رہی ہوں سٹوڈیو میں مجھے اچھا لگ رہا ہے جب کلام پڑھا جا رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں جیسے ہی خدا مجھ سے بات کر رہا ہے کہ تُو جہاں کھڑی ہے اپنے جوتے اتار کیونکہ یہ زمین پاک ہے یہاں خدا کی حضوری ہے یہاں یسو کا ساتھ ہے باپ بیٹا رول قدس ہمارے ساتھ ہیں ہمارے انگ سنگ ہیں اس لیے یہ زمین پاک ہے جب ہم دعا کرتے ہیں باپ بیٹا رول قدس کے نام کو بلاتے ہیں آسمان کو کھل جانے کا حکم دیتے ہیں تو باپ کیا کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان ہوں گا یعنی کہ ویسا ہی ہو جائے گا تو اس لیے ہولی گراؤنڈ پہ آپ کھڑے ہیں پاک زمین پہ کھڑے ہیں اور جیسے خدا موسا کو استعمال کرنا چاہتا تھا آج اس کی خواہش ہے آپ یقین کرتے ہیں کہ باپ کے دل کی خواہش کیا ہے آپ کے لیے کیا ڈیزائر ہے وہ کتنا آپ کو نیک اور ایک کامل لیڈر بنانا چاہتا ہے خداون چاہتا ہے کہ وہ پھولوں کی مانند آپ کے ایمان کو گٹھا کر کے ایک نئی راہ پہ آپ کو چلا دیں پھولوں کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچائیں تھوڑا سا اس کو پریس کریں تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں مرتی جب خدا آپ کو آج بلا رہا ہے تھوڑا سا کرش ہوں گے تھوڑے سی زخم آئیں گے تھوڑی سی چوٹ آئے گی لیکن آپ کے اندر جو خدا نے خزانہ ڈال دیا ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی آمین اس لیے اگر آپ میری طرح کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ خدا ہمیں دنیا سے الگ کرنا چاہتا ہے دوسروں نے نالوں وکھرا کرنا چوندہ ہے تاکہ جس پویتر جگہ تھے تسی کھڑے ہو دوسرے جڑے حج پویتر نہیں ہوئی وہ کسی اس زمین نو ناپاک نہ کر دیں یعنی کہ آپ کی زندگی میں خلقلی کہتے ہیں تباہی نہ مچا دیں الٹا سیدھا نہ کر دیں آپ کی زندگی کو اس لیے خدا کہتا ہے پھولوں کی ماند میں تمہیں سنبھال کر جو ہے تیرے زندگی کے لیے جو ارادے ہیں انہیں میں لانا چاہتا ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تیرے تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں خداون چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری کو مانگیں تو ہم اپنے قدموں کو سب سے پہلے تیار کریں we must watch our steps کیونکہ جو ننگے پاؤں چلتے ہیں جو خدا کے بلائے ہوئے لوگ یعنی کہ میں فیزیکلی بیر فیٹ نہیں کہہ رہی ہوں لیکن جو دنیاوی چیزوں پہ فخر نہ کرتے ہوئے خدا کی بنائی چیزوں پہ خدا پہ جو فخر کرتے ہیں خداون کیا کہتا ہے وہ لوگ اپنے قدم بہت سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں جیسے موسیٰ نے بڑی آرام سے اپنے جوتے اتارے ہوں گے کیونکہ وہ جڑی بوٹیاں اور سکوپی اور سنیکس کسی طرح کی بھی اس کو نقصان ہو سکتا تھا لیکن بڑی آرام سے اس نے جوتے اتارے اور خوف میں خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں کو دیکھا ہوگا پھر اسے یاد آیا کہ یہ قدم جو خدا نے مجھے دو دیئے ہیں پاؤں یہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ہیں جہاں وہ میری زمین کو پاک کر دیتا ہے اور جہاں موسیٰ گٹنوں کے بل ہو کر خدا کو سجدہ کرتا ہے اس لیے عزیزو رومیو کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک اور خوبصورت بات ہے جو پاؤں کے بارے میں ملتی ہے ہمیں رومنس ٹین رومیو دس اس کی بارہ سے پندرہ تک ہم پڑھیں گے کہ جو پاؤں ہمارے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں اہمیں اٹھ کے جنہیں بلایا ہو دے پچھے لگ کے چلے گے جنہیں صدہ دیتا ہو دے نالی ترپے نہیں عزیزو چوٹ کیوں آتی ہے ٹھوکر کیوں لگتی ہے نقصان کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم خدا کی آواز کو نہیں بلکہ انسان کی آواز کو سن کر اپنے جوتے اتار دیتے ہیں یعنی کہ فوراں جلدی جلدی ڈیسیزن لے لیتے ہیں لیکن آج عزیزو جب اپنے پاؤں اپنے قدم کہیں رکھنے والے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے رکھنا جی پڑھیں گے بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ رومیو کی کتاب بک آف رومنس چیپٹر ٹین ورس ٹوالف ٹو ففٹین رومیو کی کتاب اس کا دس باب اس کی بارہ آئیس سے پڑھیں گے کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے کیونکہ جو کی خداوند کے نام لے گا نجات پائے گا مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں اور بغیر منادی کرنے والوں کے کیوں کر سنیں اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں چنانچہ لکھا ہے کیا ہی خوشنما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوش خبری دیتے ہیں ہالیلویہ آمین آمین پندرہ آیت کو پھر سے لینا چاہوں گی how beautiful are the feet of those who bring glad tidings of good things رومیو کی کتاب نے آپ کو آواز دی خدا نے آپ کو بھلایا آپ کا نام لیا کیا آپ کو پتا تھا اس کے بعد آپ نے جا کے کسی چرچ میں یا کسی ٹی وی چینل پر گواہی دینی ہے کیا آپ نے سوچا تھا کہ آگے والی زندگی آپ کی کیسی تبدیل ہونے والی ہے اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ قدم جو خوش خبری پھیلاتے ہیں عزیزو اپنے پاؤں کو دیکھیں ذرا ایک منٹ کے لیے پلیز کیمرہ نہ میرے پاؤں بھی ڈالیں بہت لیکن میں دیکھ رہی ہوں اپنے پاؤں کو یہ اتنے خوبصورت نہیں ہے یہ اتنے بیوٹیفل نہیں ہے لیکن بیوٹیفل تب ہے جب میں خدا کے کہنے پہ چلوں گی اس کی دیئے ہوئے حکموں پہ غور کروں گی اور میں چلوں گی پھر میں مبارک ہوں how dare you show my feet I shall get you for that یہ قدم اب آپ نے دکھا دے تو دکھائی دے کوئی بات یہ forgive you یہ قدم مبارک تب ہیں جب خدا مجھے جو کہتا ہے کرنے کو میں کرتی ہوں مجھے خدا کہتا ہے so five hundred into glory TV تو نے یقین کیا موسیٰ سے بات خدا نے کی اور اس کی زندگی کو بدل دیا اور تو بھی خدمت کرنا چاہتا ہے تو بھی چاہتا ہے کہ تری فیملی میں مطلب prosperity آئے اچھی باتیں آئیں زندگی بدلے آپ کی تو پھر آپ جب قدم لیں گے you will take a step of faith اس کا مطلب ہے آپ کے قدم مبارک ہیں پھر آپ کے پاؤں مبارک ہیں کیونکہ پاؤں جن کے پاس نہیں ہیں ان سے پوچھ کر دیکھئے کہ پاؤں کے بغیر ان کی زندگی کیا ہے you know it is a blessing that we have یہ جوڑا ہمیں دیا ہے خدا نے look after your feet look after your walk and be careful how you walk and where you walk and where you tread your foot کہاں آپ اپنا قدم رکھتے ہیں کیونکہ یہ قدم پاک زمین پہ ہمارے خدا نے مبارک کر دیئے ہیں آمین سرفراس آمین جب ہم چلیں گے جب ہمیں خدا حکم دے گا ہمیں کیوں نہیں سمجھاتی کہ ہم نے کلام سنا میں برکت ملے بس اسے ڈسکس نہیں کرنا بلکہ خدا کے دیئے ہمیں سے ہم نے دینا ہے تاکہ خدا آپ کو برکت دے اور آنے والی پچھتوں کو برکت دے so so 500 into glory tv ابھی ایک پارٹنر نے so کیے ہیں we're looking for another nine partners جو glory tv پہ 500 so کریں گے you know come and give 30 40 50 60 but لیکن اگر mount sinai پہ جانا ہے موسیٰ کے پہاڑ جبل کی وادیوں سے کہتے ہیں اور اس پہ جانا ہے ایک چی جو اریجنل سائٹ ہے وہ ساوڈی عربیا میں ہے لیکن جو منسٹری ہے کیتھرین کی وہ ایجپٹ میں ہے مصر میں ہے شیخ شامس ایسے کچھ کر کے نام ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں خدا کا خادم آیا تھا پتی اریجنل ایکچلی پلیس جو ڈسکور ہوا ہے is in ساوڈی عربیا and every little جو کیا کہتے ہیں چیز جو انہوں نے استعمال کی جہاں وہ رکے انہوں نے آلٹر بنایا وہاں جو پتھر رکھے گئے اور کیسے پہاڑ جہاں سے یہاں موسا گیا اور اس نے دیکھا وہ پہاڑی جل رہی ہے اس کے سامنے جب وہ بنی اسرائیل قوم کو گلامی سے نکال کر لیا تو اس نے اس جگہ آلٹر جہاں بنائی اس نے وہ مذہبے کو بنایا اس پہ قربانیاں رکھی اور کہاں تھی بلکل سیت اس کے سامنے اس پہاڑ پہ جاتی تھی تاکہ خدا اس قربانی کو دیکھے اور قبول کرے عزیزو آج آپ اس پہاڑ پہ کھڑے ہیں آپ نے خدا کا کہنا مانا ہے جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں جو بھی آفرنگ ہے موسا کے ہاتھ میں کیا تھا چھڑی تھی خدا نے کیا کہا اس چھڑی کو پھیک دے اس کو رکھنے نیچے اگر آج آپ کے پاس تھوڑا سا ہے آپ خدا سے کہیں جیسے موسا نے کہنا مانا باپ میں بھی تیرا کہنا مانوں گی مانوں گا ایسا نہ ہو کہ ہم چالیس دن کے سفر کو چالیس سالوں میں بڑھ بڑھ کر کے مینے دے کے خدا نو تنگ کر کے اپنے اوپر نانتیں ڈالتے جائیں نہیں عزیزو خدا کے پاک روح کی بات کو سنیں اور یہ گہری بات ہے جب ہم ساری باتیں جانتے ہیں آسمان پر یہ فرشتیں ہیں یہ ہے وہ ہے پھر اس بات کو کیوں نہیں جانتے کہ خدا کے کلام کو پھیلانا آپ کا کام ہے کیونکہ آپ کے اندر وہ لیڈر ہے آپ کے اندر وہ موسا ہے جسے خدا ون باہر نکالنا چاہتا ہے آپ کے اندر وہ کاملیت ہے آپ کے اندر وہ یونیکنس ہے آپ کے اندر وہ خوبی ہے جسے خدا وہ آپ نکالنا چاہتا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے آج تو پاک زمین پہ کھڑا ہے اور پاؤں کا جب ذکر آتا ہے کیا کہا کہ مبارک ہے وہ قدم آپ نے قدموں کو مبارک کریں گھر توڑنے والے نا قدم ہو بلکہ روحوں کو لوگوں کو جوڑنے والے قدم ہو جہاں اگر آپ کا حضبن شرابی آپ کو مارتا پیٹتا برائی کرتا ہے سٹینڈ اپ سٹینڈ یو گراؤنڈ کہیں میں پاک زمین پہ کھڑی ہوں ساتھ وعدے کیے تھے اگر آپ کے بچے ہیں تو کہیں میری ذمہ داری ان بچوں کو ایک کامی لیڈر بنانا ایک ہونہار بچہ بنانا ضروری ہے کہ اس سے کہ میں تیری ان گنونی حرکتوں کو برداشت کروں take your stand کیونکہ خدا نے لوگوں کو بلایا ہے جب آپ اپنے گراؤنڈ پہ سٹینڈ کریں گے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے پاک ہوں گے تو آپ کا حضبن بھی جو ہے بڑے اترام کے ساتھ آپ سے بات کرے گا بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ آپ سے بات کرے گا کیونکہ خدا جب اسے کھینچ کر لائے گا اسے یاد کرائے گا کہ تو نے اس کے ساتھ اہد باندھا تھا تو نے وعدہ کیا تھا دکھ میں سکھ میں میں اس کے ساتھ رہوں گا خدا آپ کو اس پویترتہ میں کھینچ لائے گا آج عزیزوں ہمیں خود اپنے اون پہ اس پاک زمین پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سجدے میں جانا سیکھے تاکہ ہم اپنی ہولی آفرنگز لاکر خدا کے نظر کرے تاکہ ہمارے آنس پاس کا محول بدل جائے ہیلیلویہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا جسم ایسی پوزیشن لے لے ہمارے ہاتھ ایسی پوزیشن لے لے جیسے اپوسل پول خدا کا خادم پہلا کرنٹینز اور اس کی بارہ آیت میں یوں کہتا ہے یہ پاؤں ہیں ہمیں بگاڑ سکتے ہیں گندی راہوں پہ لے کے جا سکتے ہیں اور یہی پاؤں ہیں جو موسیٰ کی طرح اس پہاڑی پہ جا کر نئی زندگی کو لے سکتے ہیں ہلیلویہ یہ وہی ہیں قدم جو ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہی قدم خداون موڑ سکتا ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھی چال نہیں چلتا یہ کہنا نہیں مانتا موسیٰ بھی روتا تھا وہ کہنا نہیں مانتے تھے ہم بھی روتے ہیں لوگ کہنا نہیں مانتے ہیں لیکن خدا کو اپنا کہنا منوانا آتا ہے آپ کی قدم تب مبارک ہوں گے جب آپ اس پاک زمین پہ کھڑے ہو کہ اپنے پہاڑ سے کہیں گے وہ پہاڑ جو کام پٹھا خداون کے خادر نے کہا ہے بنی اسرائیل قوم کبھی آج تک خدا کے خدا نے خود ڈائریکٹ اپنے لوگوں سے بات کی ہے عزیز و خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس لئے پہلا کرنٹینز چپٹر ٹویل ورس فیفٹین میں دیکھیں فیٹ آر آئیدر پھوٹنگ دیمسلوز ڈاؤن اور بینگ پھوٹ ڈاؤن یا تو ہم انہیں خود خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں یا پھر ہم انہیں برکت کی طرف موڑ سکتے ہیں دیکھیں اپنے قدموں کو کہیں قدموں تم بہت پیارے ہو فیٹ یور بیوٹیفل یوریلی یا کیونکہ آپ خوش خبری لے کر جاتے ہو آپ صلاح کراتے ہو آپ کاؤنسلنگ کرواتے ہو آپ جو بچھڑے وہ ان کو ملاتے ہو آپ کسی کی برائی نہیں کرتے یہ قدم ان گھروں تک ان زندگیوں تک جاتے ہیں جو یسو کے پاس آ جاتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے گناہوں کی معافی پا لیتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتی ہیں یہ قدم ایسی خوش خبری لے کر جاتے ہیں did we find the scriptures first corinthians chapter 12 verse 15 میں یوں لکھا ہے if the foot should say because I am not hand moment اگرچہ آپ کا پاؤں کہے کہ میں کون سا ہاتھ ہوں میں تو تیرے جسم کا حصہ ہی نہیں ہوں لیکن یہ کہنا ٹھیک نہ ہوگا کیونکہ ہر جسم کا حصہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ پاؤں ہمارے چلنے کے لیے اور اس پاک زمین پہ کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے پہلا کرتیوں اس کا بارہ باب اور اس کی پندرہ آئیت اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا مگر فیل واقعہ خدا نے ہر ایک عزو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے حلیلویہ آمین جب ہم خدا کی خوشکبری کو پھیلانے کا منصوبہ باندھ لیں گے ہم خدا سے کہیں گے کہ تو پاک خدا ہے میں تیری ہر بات پر یقین کرتا ہوں کرتی ہوں میں جو کہے گا تو وہ کرنے کے لیے تیار ہوں خداوند کی حضوری میں ہر بند دروازے کھلتے جائیں گے اور کیا ہوگا خدا کی خوشکبری آپ میں سے پھیلتی جائے گی آپ خود اس خوشکبری کو پھیلانے لگ جائیں گے جس میں کچھ کسٹ نہ ہوگا جس میں کچھ خرچ نہ ہوگا اور فائنلی بائبل مقدس شروع سے ہی پاؤں کے بارے میں یوں کہتا ہے یعنی کہ پیدائش کی کتاب اس کا چپٹر تری شروع میں ہی خدا نے ان پاؤں کا ذکر کیا ہے تو اس لیے ہمارے پاؤں کہاں ہیں آج اور کہاں جاتے ہیں کیا ڈائریکشن ہے کیا ڈیسٹنی ہے یہ ہم اپنے پاؤں سے اپنی زندگی کو سوار سکتے ہیں ہم چوس کر سکتے ہیں ہم کس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اگرچہ چاہے تو مزاق کو ڑالیں خدا ان کا اگرچہ چاہے تو یسو کے پیچھے ہو لیں اگرچہ چاہے تو موسیٰ کی طرح ماؤنٹ سائنائی کی چوٹی تک چلے جائیں اس جلتی ہوئی جھاڑی میں سے خدا کے جلال کو دیکھ لیں اگرچہ چاہے ارادہ کر لیں نا کہ میں نے صحیح کام کرنے تو خدا اس کان میں بولتا ہے میرے وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے میرا نام لیتا ہے وہ اس نے مجھے بلایا ہے اس نے میرا نام میرے کانوں میں کہا ہے اس لیے میں اس وعدے کو بھولتی نہیں کیونکہ مجھے اس وقت خدا نے بلایا جب میری حیثیت کچھ نہیں تھی مجھے اس وقت بلایا جب میں گناہ میں لطبت تھی مجھے اس وقت بلایا جب میں اپنی زبان سے گالیاں نکالا کرتی تھی مجھے اس وقت خدا نے بلایا مجھے میرا نام لے کے جب میرے دل میں دوسروں کے لیے برائی اور لالچ مرا ہوا ہوتا تھا مجھے اس وقت خدا نے میرے نام لے کے مجھے بلایا اور موسیٰ بھی کہتا تو میری اوقات کیا ہے خدا میں کیا ہوں میں نہیں جاؤں گا میں نہیں کام کرنے والا تیرا میں تو تھتلاتا ہوں میں تو بول بھی نہیں سکتا جوشوا کو بھیج دے کسی اور کو بھیج دے ہم نے کئی بار لائی پروگرم جب دوسرے چینلز پر کرتے تھے ایم ای ٹی وی پہ ہم پروگرم کرتے تھے سب ٹی وی پہ کرتے تھے تو میر سفراز ڈر جایا کرتے تھے ہم کہتے تھے ہم ساتھ پاسٹر کو ہی لے لیتے ہیں ہم پروگرم کریں گے کسی پاسٹر کو بٹھا لیں گے اور وہ پاسٹر بچارہ پیسے کا سن کے در کے مرے آتا ہی نا اور آخر میں مجھے ہی کلام سنانا پڑتا ہے خدا نے کہا موسیٰ میں نے تمہیں بلایا ہے ابراہیم کو کہا میں نے تمہیں چنا ہے کیوں لوت کو تو ساتھ لے کے چلتا ہے اور لوت کی وجہ سے اس کی کتنی بربادی ہوئی تھی لیکن یہاں خداون کہتا ہے میں نے جوشوا تیرے لیے تیار کر دیا ہے فکر نہ کر غم نہ کر جا موسیٰ میرے لوگوں سے کہہ دے موسیٰ فراہن سے جا کے کہہ دے کہ میرے لوگوں کو جانے دے حضر آج خداون کہتا ہے اپنے قدموں کو تیار کرو اور خدا کی آواز کو سنو کیونکہ خدا آپ سے ملنا چاہتا ہے اور آپ کو ایک حکم دینا چاہتا ہے جی آپ پڑھیں گے جینسیس 3 ورس 15 جینسیس 3 ورس 15 میں یہ لکھا ہے and i will put enmity between you and the woman and between your seed and your seed her seed he shall bruise you on the head and you shall bruise him on the heel whose feet are these and what are they doing یہ کس کے قدم ہے خداون نے کیا کہا شروع میں ہی پیدائش میں کہہ دیا کیا کہا پیدائش کی کتاب اس کا تین باب اور اس کی پندرہ آیت اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداوس ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کاٹے گا پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا تُو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغمت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا حلیلویہ یہ نبوت جو خداون نے کی تھی پیدائش کی کتاب چپٹر تری میں اس کو جو تھا خداون یسو مسیح کے ذریعے یسو کے لہو بہانے سے اس عبلیس کو اس شیطان کو یسو کی ایڈی کے نیچے کچلا گیا کس نے کیا یہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر جس بیٹے نے دکھ اٹھائے مسلوب ہوا قربان ہو گیا اسی کو یہ اختیار تھا کہ وہ شیطان کی کھپڑی کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلے بے شک اس کے لیے بیش قیمت عطا کرنی پڑی بہت بڑی قیمت دینی پڑی لیکن اگر یسو یہ قیمت نہ دیتا تو ہمیں مخلصی کہاں سے ملتی ہمیں ہم پہ رحم کہاں سے ہوتا ہم روحوں کے لیے اگر خدا نے ہرجانہ کہنا پار دیتا ہے ٹیکس دے دیتا ہے اس نے ہمارے لیے پیمنٹ کر دی ہے ہمارے گناہوں کے لیے اگر وہ نہ شیطان کو اپنی ایڈی کے نیچے کچلتا تو کیا آج میں اور آپ مکتی پا لیتے نجات پا لیتے اسی لیے وہ نبوت پوری ہوئی جو زبور بائیس میں لکھا ہے سام ٹوئنٹی ٹو ورس سکسٹین دن فور ڈاگز ہف سر آنڈڈ می ایڈ آف ایول دوارز ہز انکمپوزٹ می دے پیسٹ مائی ہنڈ اینڈ مائی فیٹ داؤد نبی کے ذریعے جو نبوت ہوئی تھی سام ٹوئنٹی ٹو ورس سکسٹین میں یوں لکھا ہے کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں لیکن تو آئے خداوند دور نہ رہے اے میرے چارہ ساتھ میری مدد کے لیے جلدی کر میری جان کو تلوار سے بچا آمین آمین یہ نبوت جو ہوئی دعوت نبی کے ذریعے وہ خداوند یسو مسیح میں پوری ہوئی کیا کیا انہوں نے ظالموں نے یسو کے خاتھ اور پاؤں دونوں ہی چھید دیے اور یہاں تک کہ خدا کی جو تھی ان کی ساری ہڈیاں جو تھی ایک بھی ہڈی نہیں ٹوٹی اور گوھر سے دیکھیں سلیب پہ لٹکے ہوئے یسو کو تو اس کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ظالموں نے اس کے کڑتا یعنی کہ اس کے کپڑے کو بھی لے لیا اور اس پہ کرا ڈال دیا انہوں بھی بیچ دیتا انہوں نے بھی بیچ دیتا انہوں نے بھی مطلب گیمبل کرنے لگے اور یہ نبوت ہمیں اب صاف نظر آتی ہے جب ہم خدا کی حضوری میں قریب سے اس کروس کے پاس خڑے ہو کر اور غور سے دیکھتے ہیں کہ یسو کے پاؤں میری اور آپ کی خاطر چھید دیئے گئے اتنا لمبا اتنا لمبا کیل ٹھوک دیا گیا ظالموں نے بے دردی سے اسے ٹھوک دیا گیا یسو کی ایڈی میں یسو کے پاؤں میں یوں کر کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے یہاں سے یہاں سے ہوتا ہوا نیچے اتنا بڑا کیل جو تھا خداون کے اور کیل ڈال کے پھر بیچے گھٹکا ہوتا ہے نا لکڑی کا وہ لگا دیتے تھے تاکہ جب وہ تڑپے جب اسے دکھ لگے تو وہ اپنے پاؤں کو چھڑا نہ سکے بلکہ اس کو یوں کر کے ظالموں نے کیا یسو نے گناہ کیا تھا اتنا بڑا کیل ان کے ہاتھوں میں ڈال کے نیچے لکڑی کے گھٹکے لگا دیئے تاکہ وہ اپنے آپ کو ازاد نہ کر سکے لیکن یسو ازاد نہیں ہونا چاہتا تھا تاکہ خادم کہتے ہیں یسو کے یہ نشان ہے ہاتھوں پہ اور اس پاؤں کو جنہیں خوبصورت وہ بنانا چاہتا ہے اپنے پاؤں پہ زخم لیے ہوئے ہیں اپنی ایڈی چھدوائے ہوئے ہیں تاکہ یہ خوشخبری ہر انسان تک پہنچے اور یہ کہے کہ سچ مچ خدا کی ایڈی پہ یہ کیل لگ گیا تھا لگوایا گیا تھا میری اور آپ کی خاطر یہ درد جو یسو نے جو کیل اپنے پاؤں پہ لگوائے وہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے ازاد کرنے کے لیے تھے اور شیطان سے چڑانے کے لیے تھے اس لیے جو قربانی خدا نے سلیب پہ دی آج ہم سب کی آنکھوں میں سے آنکھوں کے آگے سے نہیں بلکہ دل میں سے گزر جانی چاہیے کیونکہ ہمیں اس راجہ نے بادشاہوں کے بادشاہ نے بلایا ہے اور جہاں جہاں وہ قدم رکھتا ہے وہ چاہتا ہے اس کے قدموں کے پیچھے بڑی سمجھداری دینداری کے ساتھ ہم قدم پہ قدم رکھتے جائیں اور خدا آخر میں یوں فرماتا ہے کہ اگر ہم خدا کا کہنا مانیں گے خدا کے پیچھے چلیں گے تو خدا ہمیں ہر بدی سے رہائی دے گا اور ہمیشہ کی زندگی یعنی کہ نجات سے ہمیں سمار دے گا نجات دے کے ہمیں ہمیشہ کے لیے جو ہے ایٹرنیٹی میں لے جائے گا اور فائنلی رومیو کی کتاب اس کا سولہ چپٹر اور بیس آیت میں لکھا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو آپ کی بیماریوں سے آپ کے گناہ سے آپ کے مشکلوں سے وہ ازاد کرنے والا ہے اسی لیے مبارک ہے اس کا نام اور اسی کے نام سے امن اور ہمیشہ کی زندگی ہے خدا باپ آپ سب کو بہت برکت دے اس کے ساتھ میں چاہوں گی کہ عزیزو اسی وقت آپ فون جو لائنز ہیں کھلی ہوئی ہیں آپ کال کریں اور اپنا بڑیہ سے بڑیہ حدیہ یسو کے لیے نظر کریں اور خدا سے میں دعا کرتی ہوں خدا جیسے موسیٰ اس پاک پہاڑ پہ چڑھا اور تسے ملا اور اس نے خدا تیرا کہنا مانا آج جتنے تیرے بیٹو اور بیٹیاں جنہوں نے کہنا تیرا مانا ہے آسمان سے خدا ان کے لیے برکت آئے آسمان سے لور جیسز انہیں بلیس کرنا اور اپنے نام کو مبارک کرنا خدا باپ میں ہم اس دعا کو بڑے ایمان کے ساتھ یسو کے نام میں مانگ گر پا لیتی ہوں آمین آمین آمین